اسلام علیکم دوستو ہسٹریو اپ برحان پور اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں برحان پور برحان پور وہ شہر ہے اسے چودہ سو عیسری میں خاندیس کے واسسا ملک نصیر کا فاروقی نے اپنے پیرو مرشید حضرت زین الدین داوش شیرازی کے حکم پر ان کے پیرو مرشید حضرت برحان الدین قریب فلدبادی رحمت اللہ علیہ کے نام پر بس آیا فاروقی دور چودہ سو سے سولہ سو تک دو سو سال رہا سولہ سو میں اکبر نے برحان پور کو فتح کر لیا سولہ سو سے سترہ سو بیس تک کے مغلو کی حکومت رہی سترہ سو پچیس کے اندر آسیب جاؤوال نے برحان پور کو فتح کیا ہر دور میں ہر حکومت نے برحان پور میں امارت تعمیر کرائی ہے جیہاں دوستو ہر کسی نے برحان پور میں کچھ نہ کچھ بنایا ہے اور کسی نے برہانپور کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں آصف جاہی دور احکومت آصف جاہی دور احکومت میں اردو زبان کو بہت فروغ ملا اسی کے ساتھ آصف جاہی دور احکومت کا سب سے بڑا کارناوہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ برہانپور کی فصیل ہے جی ہاں برہانپور کی کورٹ جو برہانپور کو پھولی طرح سے گھیرے ہوئے ہیں جس کی تعمیر دکن کے بادشاہ نظام آصف جاول نے 1729 میں کروائی تھی تو ہم آپ کو اسی فصیل کی اسی کورٹ کی سیر کرانے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ناظرین یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شکارپورا گیٹ کے نام سے مشہور ہے اور یہ محلہ شکارپورا میں واقع ہے بہت خوبصورت یہ دروازہ اسی سے لگ کے کورٹ کی دیوار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی دور تک کے گئی ہیں اور یہ دریائے تاپتی کے کنارے جا کر ختم ہو جاتی ہے ہم آپ کو اس کورٹ کے اس فصیل کے کنارے سے آخری سرط تک لے جانے کوشش کریں گے ویڈیو بڑا نہ ہو جا اس لئے ہم بہت سی چیزیں اس میں کاٹنے والے ہیں لیکن ہم جو مخصوص چیز ہے وہ ضرور دکھائیں گے تو چلیے دوستو ہم آپ کو پہلے فصیل کی سیر کراتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہی حالت میں آج بھی یہ فصیل موجود ہے سین سالے تین سو سال ہو چکا ہے لیکن آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے اس طرح کے جگہ جگہ بروج ہم کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو اسلحہ رکھنے کے کام آیا کرتے تھے جی ہاں دوستو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں فصیل میں اوپر کچھ ہمیں شراخ نظر آ رہے ہیں اور اس میں سات دروازے بارہ کھڑکیاں اور چونسٹھ کے قریب بروج بنائے گئے تھے جو اسلحہ رکھنے کے کام آیا کرتے تھے بہت ساری چیزیں توڑ چکی ہیں لیکن ابھی بھی بہت اچھی حالت میں یہ کوڑ موجود ہے اب دیکھ سکتے ہو کوڑ کے ساتھ درخت لگائے گئے ہیں یہ تو ابھی لگائے گئے ہیں یہاں بھی ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جو کہ توڑ چکا ہے یہ اس کے آثار ہے لیکن یہاں دروازہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے کوڑ نجی تک جاتی ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت حالت میں موجود ہیں کتنے اچھی حالت میں ہم کوڑ کو دیکھ سکتے ہیں بس اس کے آگے دریائے تاپتی ہے اور یہاں پہ یہ کوڑ ختم ہو جاتی ہے یہ بروہانپور کی فصیل کا دوسرا دروازہ ہے بہت خوبصورت دروازہ ہے بہت اچھی حالت میں موجود ہے اس دروازے کا نام ہے سلیم پورا گیٹ یہ نوستے محلہ سلیم پورا میں واقع ہے بہت خوبصورت انداز میں اس کی تعمیر ہے اور اس پہ رنگ اور روگن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا تھا لیکن ابھی ایک تھوڑا سا اس کا پلستر وغیرہ توٹ چکا ہے اس ویڈیو میں اگلا آپ کو ہم دیکھانے والے ہیں یہ ہے راجپورا گیٹ یہاں دوستو یہ محلہ راجپورا میں واقع ہے اور یہ راجپورا گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گیٹ ہے یہ اور کتنا اچھا لگ رہا ہے تو چلیے اب ہم اسی کوڑ کے اسی فصیل کی سیئر کرتے ہیں آگے بڑھے لیے دیکھیں ایک اور بروج آیا ہے اس بروج میں بھی اسلحہ رکھے جاتے تھے یہ بس اسٹینڈ کا حصہ ہے جہاں برہاندپور کا بس اسٹینڈ ہے اور یہاں بھی اس کا اتنا حصہ باقی ہے بیچ کا حصہ توڑ دیا گیا ہے بسوں کے آنے جانے کے لیے دیکھیں کتنی اچھی کتنی دلکش یہ دیوار لگ رہی ہے کتنا اچھا یہ نظارہ ہے ماشاءاللہ آپ ایک بار برہاندپور ضرور وزٹ کریں اور ہمارے شہر کی خوبصورتی کو ضرور دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ ایک اور بروز یہاں پہ بنایا گیا تھا جس میں اسلحہ رکھے جاتے تھے اب ہم جا رہے ہیں دوستو شنوارہ کی طرف جہاں شنوارہ تو آپ جانتے ہی ہوگے برہاندپور کا سب سے مشہور علاقہ ہے سب سے مشہور گیٹ ہے سنوارہ گیٹ تو اب ہم سنوارہ گیٹ آپ کو دکھانے والے ہیں تو دوستو یہ سنوارہ گیٹ ہے اور اس کو تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہوں گے یہ برہاندپور کے مین علاقے میں موجود ہے جب ہم برہاندپور لالباک سے آئے تو یہ پڑتا ہے چلیے اسی کوٹ سے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھیں خوبصورت نقاسی حکومت ہند نے برہاندپور کی نگہ نگم نے یہاں پہ کی ہے اور یہ کوٹ ہے یہ کھنڑوہ ہائیوے ہے یہ کھنڑوہ اچھا پور ہائیوے ہے دوستو اور اس کی دیوار یہاں بنی ہوئی ہے اس دیوار پہ جگہ جگہ برہاندپور کی تاریخی امارات کو دڑسایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پینٹنگ بہت خوبصورا اندازم بنائی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دوسری تاریخی امارات برہاندپور کی اسے کالا تاج میل ہے آہو خانہ یہ سب بھی دیوار پہ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے راجہ کی چھتری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں شاہی جہاں مسجد اسرگڑ کی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں برہاندپور میں جو ٹائگر زون ہے وہ بھی یہاں پہ درشایا گیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ برہاندپور میں کیا کیا چیز ہے یہاں دوستو برہاندپور آنے والے لوگ کے لیے یہ دیوار بہت یہ کتنا خوبصورت منظر ہے اسی کے ساتھ ہم کھنڑوہ ہائیوے کی طرف جا رہے ہیں تو دوستو یہ علاقہ جو ہے کھنڑوہ ہائیوے ہے اور ہائیوے سے ٹچ یہ کوٹ ہے ہماری یہ پر کوٹہ ہائیوے سے ٹچ ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مومنپورا یہاں دوستو آگے جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ مومنپورا محلہ جو شہر کا بہت مشہور محلہ ہے یہاں لگ کے ہے یہ دیوار دوستو ہمارے سامنے توٹی ہے یہ جو مکانات بنے ہیں ہمارے بچپن میں دیوار پوری متصل تھی ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی تھی لیکن آج یہ توٹ چکی ہے تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں بہت حد تک یہ دیوار باقی ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں محلہ مومنپورا یہاں دوستو کریسوی بج منڈی کا یہ علاقہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سامنے گیٹ دیکھیں یہاں کبھی ایک گیٹ ہوا کرتا رہا سنوارا گیٹ کی طرح اور اس گیٹ کا نام تھا سلح خانی کھڑکی اسے تو توڑ دیا گیا تھا بعد میں ابھی فیلحال یہاں پہ ایک چھوٹا سا گیٹ بنایا گیا لیکن یہاں پہ تاریخی گیٹ تھا جس کا نام تھا سلح خانی کھڑکی تو ہم اس کو اسی لئے فلم آ رہے ہیں تاکہ نسلے یہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی ایک گیٹ بنا ہوا تھا تو چلی دوستو اب ہم اس کو آگے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور کھنڈوہ کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے آگی ساہی سواری ہے ٹانگا جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے آ رہی ہے تو چلیے اس کو ہم اس پیڑ میں چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اتنا حصہ جو ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوٹ چل رہی ہے پر کوٹا ہے فصیل ہے برحاندپور کی یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے یہ برحاندپور کو گھیرے ہوئے ہیں اس سے بہت تحفظ ہوتا ہے برحاندپور کا یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا جو توٹا ہوا حصہ دیکھ رہے ہیں ابھی چند ہی دن پہلے توٹا ہے دو تین دن پہلے یہ حصہ توٹا ہے دوستو یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ بھی ایک گیٹ ہوا کرتا ہے اس کا نام تھا دیو داس کے کھڑکی جی ہیں دوستو ابھی یہ نیا گیٹ بنایا گیا ہے لیکن پہلے یہ دیو داس کے کھڑکی کے نام سے مشہور تھا چلیے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ ہے لوہار منڈی گوٹ جی ہاں دوستو یہ لوہار منڈی گیٹ ہے بہت اچھا گیٹ ہے یہ لیکن آجو آجو یہاں پہ مکانات بن چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ دیکھنے لائک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے میں اس کو تھوڑا قریب سے دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ گیٹ ہے کیونکہ ہمارے مہلے قریب میں ہی اس لیے میں قریب سے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں دروازہ بھی لگا ہوا ہے ایسے ہی دروازے ہر گیٹ کے پاس لگا ہوا کرتے تھے اور تقریبا ہر گیٹ میں ہے بھی ابھی بھی موجود ہیں یہ لکڑی کا دروازہ تھا تو یہ گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر کا حصہ ہے یہاں آپ دیکھیں دکان بنا چلیے گئے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ رہنے کا انتظام ہوتا تھا جو چوکیدار ہوتے تھے ان کے لیے تو چلیے دوستو یہ جو مکانات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہی وہ فصیل ہے یہ دیکھیں آپ یہ فصیل یہ پرکوٹا یہ دیوار اسی کے ساتھ چل رہے ہیں لوگوں نے مکانات بھی بنا لیا اس کو اوپر بھی مکان بنا لیا اس کے نیچے بھی اس کے آجو آجو پوری طرح سے گھیر چکے ہیں اس کو دوستو اس کی لمبائی چوڑائی کی بات کرو تو یہ چار میٹر چوڑی ہے اس نے مطلب دو گھوڑے ایک ساتھ دوڑے جا سکتے ہیں اور ایک کمرہ اس کو اوپر آرام سے بنایا جا سکتا ہے اتنی چوڑی یہ دیوار ہے تو یہ آپ دیکھیں رستی کا کام ہو رہا ہے یہ محلہ سندھی پورا ہے اور یہاں پہ رستی بنائی جاتی ہے اور یہ سب دیوار یہاں روڈ کے لگ گئی ہے اس لیے محفوظ ہے جہاں روڈ سے تھوڑی دور پہ دیوار تھی وہاں پہ لوگوں نے قبضہ کر لی چلی اب آپ کو دکھانے والے ہیں سندھی پورا گیٹ جی ہاں دوستے جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے بہت خوبصورت گیٹ ہے اس گیٹ کا نام ہے دوستو سندھی پورا گیٹ جی ہاں دوستو سندھی پورا محلے میں یہ گیٹ موجود ہے اور بہت ہی اچھی حالت میں موجود ہے بہت خوبصورت گیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے یہی گزاری سے کہ ایک بار برحانت پور ضرور آئے آپ دیکھنے لائے بہت ساری چیز ہیں تو دوستو ہم اپنا کافل آگے بڑھاتے ہیں ہم سندھی پورا گیٹ سے ہم نکلنے والے اور اب ہم جا رہے ہیں آزر اسٹا کی طرف تو یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں آپ یہ آزاد نگر جاتی ہے اور یہ علاقہ عالم گنج کا علاقہ ہے جی ہاں اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار موجود ہیں کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیوار کیونکہ یہ روڈ سے لگ کے نہیں ہے اس لئے لوگوں نے یہاں پہ مکانات بنا لیا کچھ یہ دیکھیں آپ یہ سب مکانات یہاں بنا لیا گئے ہیں کیونکہ یہ روڈ سے دور تکھالی جگہ تھی اس لئے لوگوں نے عوید قبضہ کر لیا ہے تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور جہاں یہ روڈ کے قریب ہیں وہاں پہ اس پہ قبضہ نہیں ہو پایا ورنہ پوری دیوار کے آس پاس لوگوں نے قبضہ کر لیا تو چلیے اب ہم جا رہے ہیں اتوارہ محلے میں جنوستو یہ دیوار ہمیں اتوارہ تک لے جا رہی ہے ابھی ہم نے کئی محلے کور کر لیا ہے لیکن اب ہم اس کے ذریعے اتوارہ تک جا رہے ہیں یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیونکہ روڈ کے قریب ہے اس لئے یہ بچی ہوئے یہ ایک اور برو جا چکا ہے جناب علی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اسلحہ رکھا جاتا تھا چلیے اب یہ آپ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں اس دروازے کا نام ہے اتوارہ گیٹ جی ہاں دوستو ہم اتوارہ گیٹ کے پاس ہے یہ گیٹ بھی سندوپرا گیٹ کی طرح بنایا گیا ہے اور یہ اتوارہ گیٹ ہے جی ہاں یہ اتوارہ گیٹ ہے بہت خوبصورت گیٹ بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے خوبصورتی اس کے بھی آزو آزو لوگوں نے مکانات بنا لی ہے دکانے بنا لی ہے اس میں بھی دروازے بقاعدہ لکڑی کے موجود ہے بی بی یہ دیکھئے آپ کتنا خوبصورت نظارہ ہے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بہت اہم دروازہ اب آپ کو جو دکھانے والا ہوئی ہے دلی دروازہ جی ہاں دوستو اس کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ جو ہے دولت پورا میں موجود ہیں یہ بھی ایک دروازہ ہے اور یہ دولت پورا کا دروازہ ہے تو یہ تاپتی ندی کی طرف جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پروفیتر ایسرار صاحب نیچے جا رہے ہیں یہ تاپتی ندی کا حصہ ہے یہ چھوٹی سی کھڑکی تھی دوستو یہ دروازہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم بارہ کھڑکیاں بھی تھی تو اب ہم آگے آپ کو دکھانے والے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم دریائے تاپتی کے اوپری حصے میں ہیں اور ہم نے ابھی آپ کو شہری دیوار کے سیر کرائی تھی اب ہم جو ہے ندی کے کنارے پہنچ چکے ہیں اور یہ پروفیسر صاحب جو ہے یہاں پہ کچھ تلاس کر رہے ہیں یہ دیوار کا حصہ ہے جس پہ چڑھ کر ہم ندی کی طرف آئے ہیں تو چلیے دوستو ہم آپ کو دیوار کی سیر کراتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ حصہ باقی ہے ابھی آپ نے شہری حصہ دیکھا تھا اب یہ ندی کے کنارے کا حصہ ہے اسے بھی آپ ملاحظت کریں یہاں پہ راج گھاٹ بھی ہے اور دگر چیزیں ہیں جو آپ دیکھنا پسند کریں گے یہ دیکھیں آپ نیچے یہ ستیارہ گھاٹ ہیں یہاں سے راستہ ہے اس کا یہ دیوار دیکھیں آپ یہ دیوار یہاں سے بنی ہے اور یہ دیوار ندی کے کنارے ہے دریا تاپتی کے کنارے یہ دیوار ہے اور یہ چاروں طرف سے برہانپور کو گھیرے ہوئے ہیں دیوار اور بہت مضبوط دیوار ہے کافی اچھی حالت میں موجود ہے تو اب ہم اس دیوار کے نیچے سے اترتے ہیں اور وہ جو گیٹ ہم آپ کو دکھایا تھے دولت پورا کا وہ گیٹ بھی یہیں قریب میں ہی ہے یہ دوستو یہ ندی کا نظارہ ہاں دیوار پر سے کیا جا سکتا ہے ایک گیٹ یہ کھڑکی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی چھوٹی سی کھڑکی دیوار میں بنائی گئی تھی اسی کے ساتھ دیوار چھلک کے بہت سارے جھار درخت پیدا ہو گئے ہیں یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ یہاں پہ سراخ دیکھ رہے ہیں اس میں تیل وغیرہ پھیکے جاتے تھے جنگ کے دوران اور گولے وغیرہ پھیکے جاتے تھے اس لئے سراخ بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم میدانی حصے میں آگئے ہیں یہاں بھی دیوار موجود ہے اور یہ پروفیسر صاحب جا رہے ہیں اور سخت گرمی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری حالت یہ ایلٹ کا بھٹا ہے نئے محلے میں جو نئے محلے کے اندر یہ علاقہ موجود ہے یہاں درگہ بھی ہے یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستیارہ گھاٹ کا گیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ستیارہ گھاٹ کا یہ دون طرف بروج بنا ہوا تھا اور یہ بروج آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت دیوار ہے یہ ندی کا حصے میں بھی موجود ہے ابھی تک کہ باقی ہے یہ دیوار بہت اچھی بات ہے یہ آپ میرے پیچھے دیوار دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دکستو کتنے خوبصورت دیوار ہے اور یہ آہتہ کیے ہوئے ہیں برہانپور کا ہر طوفان سے ہر چیزوں سے یہ سیلاب وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتی ہے برہانپور شہر کو ندی کنارے ہونے کی وجہ سے پانی اوپر نہیں چڑھ پاتا یہ دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو نظام عصب جہ نے بنمایا تھا جیانے دوستہ نظام عصب جہ اول نے اس کو تعمیر کروایا تھا جو کہ برہانپور کی عصب جہی حکومت کا خوبصورت ذرین دور تھا یہ دیکھیں آپ کہ نظارہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ نظارہ دیکھنے کو آپ کو ضرور برہانپور آنا چاہیے بہت خوبصورت دیوارے ہیں دروازے بنے ہوئے یہاں دوستو یہ تاپتی ندی ہے کنارے موجود راجگھاٹ ہے یہ راجگھاٹ کا گیٹ ہے اور یہ بھی اس فصیل سے متصل ہے ملا ہوا ہے فصیل کا حصہ ہے اسے راجگھاٹ کہتے ہیں یہ ندی کے کنارے ہیں تاپتی ندی کے کنارے ہی حصہ موجود ہے راجگھاٹ کا حصہ ہے اور یہ راجگھاٹ کا گیٹ ہے اسی کے آگے چلتے ہوئے ندی میں کنارے جو فصیل ہیں وہاں پہ اس طرح کا ایک کھڑکی اور بنی ہوئی ہے موسیقی